لکھنپور معاملے کو لے کر کے لگاتار راجیتی جاری ہے ہمارے سے موجود ہے سماجواری پارٹی کے دھکش اکھلیش عادف جن کو حراست میں لیا گیا ہے لکھنپور جانے کے لیے نکلیتے لیکن حراست میں لیا گیا ہے اکھلیشی اب تو یوپی سرکار کر رہی ہے ہم نے محافظہ کا اعلان کر دیا نیا ایک جانچ ہو رہی ہے ابھی بھی آپ لوگ اپنی مہوں پر آڑے ہوئے کسان پچھلے ایک ساتھ سے دھڑنے پر ہے اور کسان کی مانگ ہے کہ جو تین کالے قانون بنے ان کو باپس لیا جائے اور اسی کے تیر لگاتار دیش میں الگ لگ ہے جگہ کسان اپنی مانگ کو رکھ رہے ہیں جب ایل آئیو ریپورٹ تھی ایک مکمتی کا کارگم تھا اور وہاں کے سٹیٹ ہوم مینسٹر ان کا چھیت تھا پولیس کو پوری جانکاری تھی اور جس طرح کا ویڈیو کلپ آیا ہے سٹیٹ ہوم مینسٹر کا وہ بھڑکا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سبق سکھا سکتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے قانون ویسا لاغو کرنے کی جن کی ذمہ داری قانون سے کام کرنے کی وہ بھڑکا رہے ہوں اور اگلے ہی دن یا آنے والے سمیں میں ان کے بیٹا ان کے بھارتی جاندہ باڑی کے کارگردہ گاڑی لے کر کے نکلتے ہیں اور کسانوں کی ہتھیا کر دیتے ہیں ان پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں تو یہ کوئی ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بھادے جاندہ باڑی کی سرکار ذمہ دار ہے انہیں تورنت ان لوگوں کو گرفتار کر کر کے جیل بھیننا چھئے تین سو دو کا مقدمہ درج ہو سٹیٹ ہوم مینسٹر استیفہ دیں اور کسانوں نے جو معافضہ کی مانگ کیا وہ معافضہ ملے گھر پریوار کے ایک سدس کو نوکری ملے یہ سماجوادی باڑی کی بھی مانگ کسانوں کے پکش میں ہے ابھی جو یوپی سرکار نے اعلان کیا ہے پیتالیس لاکھ روپے محافضہ کی بات ہو رہی ہے نوکری کی بات ہو رہی ہے نیگ جانچ کی بات ہو رہی ہے نیگ جانچ پہ تو بھروسہ ہوگا سماجوادی پارٹی کا ماننا ہے کہ جب اتنی بڑی ارتفاستہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسانوں کو دو کروڑ محافضہ کیوں نہیں دے رہے ہیں اور جانچ اگر کر رہے ہیں تو سٹنگ جج جو ہائی کوٹ کے سٹنگ جج ہیں وہ مونیٹر کریں اس جانچ کو کیونکہ دیکھنے کو یہ پایا گیا ہے کہ پہلا پردیس ہوگا جہاں آئی پی ایس ابھی بھی فرار ہے ابھی بھی سرکار نہیں پکڑ پائی ہے کانپور کے جو منیش گپتہ تھی ان کی ہتیا ہوئی گورکپور میں وہ سپائی ابھی بھی فرار ہیں اسی لکھنوں میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے ان کی ہتیا ہو گئی اور پولیس کو لے کر کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے اور کانو بستہ کو لے کر کے سمیں سمیں پہ کہا ہے کہ اتبادیس میں جنگل راج ہے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کی سب سے زیادہ نوٹیسز اتبادیس کی سرکار کو ہیں کسٹوڈیل ڈیتھ پورے دیش میں سب سے زیادہ اتبادیس میں ہیں تو آخر کار پولیس سے کیا کام لے رہی ہے سرکار کسانوں کے نام پر راجیتی تو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جس طریقے تو ہر ایک دل یہاں پر پہنچ رہا ہے جہاں پر دھارہ ایک سو چولیس لگ ہوئے وہاں پر ہزاروں کی سنکھیہ میں کارکرتہ پہنچ رہے ہیں راجیتی نہیں ہو رہی ہے کسان کی مدد کو راجنیت نہیں کھینا چاہیے یہ کسان وہ ہیں جو ہماری ارث ورستہ کو بچا رہے ہیں یہ کسان وہ ہیں جو ہمارا پیٹ بڑھتے ہیں یہ کسان وہ ہیں جو ہمیں کپڑے پہننے کو دیتے ہیں اگر کسان ہماری ارث ورستہ بچاتا ہے اور کسان کو ہم سممان کی دشتی سے دیکھتے ہیں کسان ہمارا اند آتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا بیوار کرے گی سرکار یہ سرکار کی ذمہ داری تھی کہ کسان کو سممان رہے اور آپ آتنگبادی کہہ رہے ہیں ان کو ان کو اپمانت کر رہے ہیں دنیا میں کہیں کسانوں کو اپمانت نہیں کیا گیا ہوگا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپمانت کیا ہے یہ راجنیت نہیں ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جو ارث ورستہ پردیس کی اور دیش کی بچاتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بی جے پی کے کچھ نہیں تھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں شرارتی تطر پہنچے ہیں جنہوں نے محول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس پرکس جانچ ہوگی تو دور کا دور پانی کا پانی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتائے کہ جس پردیس میں سب سے زیادہ کسٹوڈیٹ ڈیتھ ہوئی ہوں جس پردیس کو سب سے زیادہ نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے نوٹیسزز دیئے ہوں اور جس پردیس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے سمیہ سمیہ پر جنگر لاج کا ہو تو کیا فیصلہ لیں گے اسے سرکار کو نسبکش ہو کر کے سٹنگ جج کے انڈر مونیٹر ہو جانچ تب جا کر کے کسانوں کو نیائے ملے 144 لگی ہوئی ہے جہاں پر جانے کو منع کیا جا رہا ہے آپ خود مکہ منتری رہے ہیں پردیش کی قانون بیوستانی خراب ہوگی اگر زبران ہزاروں کی سنکھیہ میں وہاں پر لوگ پہنچیں گے ابھی کچھ دن پہلے کورونا کووڈ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی کورونا کووڈ نہیں ہے تو قانون کے ول بپکش کے لیے پریسان کرنے کے لیے آپ سبھی پولٹیکل پارٹیوں کے نتاؤں کو کیوں نہیں جانے دیا پولٹیکل پارٹی کے لوگ جاتے تو ان کی مدد کی مانگ کرتے یہ راجنیت کو ہی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کیونکہ وہ کسانوں کو سممان نہیں دینا چاہتی ہے ابھی بھی آپ وہاں پر جائیں گے کیونکہ مقدمہ درز ہو گیا ہے عجی مشرا کی بیٹے کا نام اس میں آ گیا ہے لیکن اب اس کے علاوہ کیوں وہاں پر جانے پر آپ لوگ کریں گے سماجبادی پارٹی آنے والے سمیں میں رنیت تیہ کرے گی کہ کس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کا اتبادی سے صفائیہ ہو جائے یہ بھی ایک چناؤی مددہ بنے گا سو دن چناؤ کے بچے ہیں سماجبادی پارٹی لگاتا سنگرز میں اور یہ سب سماجبادی پارٹی کسان کے بیٹے بیٹھیں یہاں کوئی ایک ایسا نہیں جس کے کھیت نہ ہو یہ سب کسان اور کسانوں کی پارٹی ہے تو یہ برباد کر رہی ہے کسان کو اس لیے سماجبادی پارٹی کا سنگرز جاری رہے گا آنے والے سمیں میں رنیت تیہ کرے گی کہ کس طریقے سے بھاتے جنتہ پارٹی کو اتبادی سے صفائیہ ہو ایک آخری سوال بی جے پی کے خود پردان منتی تک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاہاں تینوں کرشی کانونوں کے مدد پر اور بپکشی پارٹیاں صرف گمراہ کر کے کسانوں کو بھڑکا رہی ہیں انتراشتی ہے جھوٹ کا پرسیشنڈ کے اندر چلاتی ہے بھاتے جنتہ پارٹی انتراشتی ہے جھوٹ پرسیشنڈ کے اندر چلاتی ہے بھاتے جنتہ پارٹی جو جھوٹ فیلانے کا کام کرتے ہیں کسان اس دیش کی ارتھ ویبستہ کی ریڈ ہے کسان کا سممان دیش کا سممان ہے اس لئے بھاتے جنتہ پارٹی کو سویکار کرنا چاہیے کہ اگر کسان کو بزار پر چھوڑ دوگے تو کسان کی مدد نہیں ہوگی آج کڑوا تیل کے حساب بکرا ہے آج سرسوں کا تیل سرسوں پیدا کر رہا کسان اور جب اس کو سرسوں کا تیل خریدنا پڑتا ہے تو کتنا مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے اسی طریقے سے چائے دودھ ہوتا ہے گائے بھینس سے پیدا اور جب اس کا بٹر خریدنا پڑتا ہے تو کسان وہ کتنا مہنگا لگتا ہے اس لئے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ایسی ویبستہ بنائیں جس میں کسانوں کی آئے بڑھے اور بھادی جنتہ پارٹی یہ نہ بھولے کہ بھادی جنتہ پارٹی نے کسانوں کو دھوکا دیا ہے ان کی آئے دو گنی بنانے کے لیے آج پردھان منتی جی کو بی جے پی کو ان کے مخونتیوں کو بتانا چاہیے کہ آئے دو گنی کسان کی کب تک ہوگی ہماری پارٹی رنیت تیہ کرے گی آنے والے سمیے میں کیا فیصلہ لیں رنیتی تیہ کرے گی اور سماجواری پارٹی کے جو کار کرتا ہے وہ اکھلے شادف کے ساتھ صبح سے ہی ڈٹے ہوئے ہیں لکھنپور جانے کے لیے نکلے تھے لیکن فیلحال کے لیے ان کو حراست ملیا گیا اور یہاں پر ابھی لکھنو میں ہی ایکو پارک میں وہ کئی گھنٹوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگے گرنیتی تیہ کی جائے گی لیکن اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا چناوی مددہ بھی بنے گا کیامرا پر سے نکل رست ہوگی کے ساتھ انکر گپتہ ای بی پی نیوز لکھنو ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے